نعمت میں کئی کئی نعمتیں طلبہ کے لئے ایک نحو کا نکتہ اس لئے کہ میں نحو کا تعلیم ہوں اللہ رہا فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهُ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو نعمت واحد ہے مگر میں ترجمہ جمع کا کر رہا ہوں کیوں اس لئے کہ اگر مفرد مضاف و محرب باللہم کی طرف تو یہ مفرد جو ہوتا ہے جمع کے معنی میں ہوتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو نعمت واحد ہے اور مفرد ہے یہ مضاف ہوا ہے اللہ کی طرف جو معرفہ ہے لہذا مفرد اگر مضاف و معرفہ کی طرف تو یفید العموم عموم کا فائدہ دیتا ہے لہذا اللہ کی نعمت ہے لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ترجمہ غلط ہے ترجمہ غلط ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنا نام رکھا ہے یہ ترجمہ ہے اس کا اس لئے کہ اس مفرد ہے وہ مضافہ محرب باللہم کی طرف اللہ کی طرف لہذا ذابطہ یہ ہے کہ مفرد اگر مضافہ محرب باللہم کی طرف تو عموم کا فائدہ دیتا ہے ترجمہ جمع کا کیا جائے اللہ کے تمام ناموں سے جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں بعض نام تو ایزیں جو خزائنے غیب سے باہر ہی نہیں آئیں پانی پلاو سمجھ میں بات آئی ہاں بسم اللہ الرحمن 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 کا ترجمہ ہی اب تک سمجھ میں نہیں آیا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کیسے ترجمہ صحیح ہے نہ ہو کے اعتبار سے میں کہتا ہوں غلط ہے یہ طالبہ سمجھ گئے اسم جو مفرد ہے جماعتی ہے اسمہ اور اللہ محرب باللہم ہے اگر مفرد مضافہ محرب باللہم کی طرف تو نعمہ کے معنی میں نعمہ کے معنی میں اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے یہ ہوا دیکھ لو ایک نعمت میں دو نعمت ہیں اے باہر سے اندر آ گئے اندر ہی رہ جائے تو اب بھی آدمی مر جاؤ گا ہوا وہی ہے جو اندر گئی ہے اگر اندر نہ جاتی تو آدمی مر جاتا اور جانے کے بعد وہی روک جائے باہر وہی ہوا نہ نکلے مر جاتا ہے آدمی ایک نعمت میں دو نعمت ہیں اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ تم شمار اسی طرح اس میں محصول بھی اگر واحد ہو تو یفیدلو اموم فائدہ اموم کو دے لیکن اتحاتن نفی ہو تو اموم کا فائدہ دیتا ہے ذابطہ اے ادرک جے